اب ساتھویں امام اس روایت میں مقام بتا رہے ختمی مرتبت کا تو بتا رہے لیکن ساتھ ساتھ بارہ اماموں کا بھی مرتبہ بیان کر رہے ہیں امام فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان نے دیکھا جناب سلیمان اتنے دعوت اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھا کہ حضرت اپنے مقام پر بیٹھا ہوا نہیں ہے تو غزب آلے تو اس وقت حضرت ہی نفقدہو وشک فی امر ہی غزب آلے تو حضرت سلیمان غزبناک ہو گئے اور کیا کہا بے سلطان مبین کہ یا تو میں اس کو ازاد کروں گا حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں حضرت سلیمان غصے میں آگئے کیوں غصے میں آگئے توجہ کریں اس لیے کہ ہودھود خودھود سلیمان کی ولایت میں تھے خودھود اختیار نہیں رکھتے تھے کہ اپنے مولا کی اجازت کے بغیر دربار کو ترک کریں کیونکہ ان کی ولایت میں ہیں جو جس کی ولایت میں ہوتا ہے توجہ کی دیکھا جو جس کی ولایت میں ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل طور پر اس کی پیروی کریں وہ اختیار نہیں رکھتا ہے اپنی ذات میں اپنی ذات میں کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے جو مولا کا حکم ہوگا اسی کو فالو کرنا ہوگا پس حضرت مولا کی مخالفت کر رہے ہیں مولا کون ہے جناب سلیمان مولا یعنی کون مولا یعنی جس کی ولایت لوگوں پہ ہو ہم مولا الے ہیں ہم پر ولایت ہیں کن کی ولایت ہے ہمارے مولا کی ولایت ہے منپنتو مولا فہازہ جو ختمی مرتبت نے واقعی قطیل میں کیا کہا منپنتو مولا جس جس پر میری ولایت ہے اس پر علی کی ولایت ہے بس رسول اگر مولا ہے امیر المومیری بھی مولا ہے لہٰذا سلیمان عطی دعوت مولا ہے خدنہ کے مولا ہے ہوا کے مولا ہے جن کے مولا ہے انس کے مولا ہے شیعتین کے مولا ہے ان سب کے مولا ہے لہٰذا اس کے پاس اختیار نہیں تھا کہ درباز حضرت سلمان کو تر کر کے جائے لہٰذا حق تھا حضرت سلمان کا یہاں پر یومینیٹی کو نہ لے کر آئیں یہاں پر انسانیت کو نہ لے کر آئیں کہ یہ ایک نبی ایک عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا ہے تو ایک نبی کیسے کر سکتا ہے جی نہیں یاد رکھے گا ایک قانون یاد رکھے گا ایک قانون یاد رکھے گا جب بھی انسان کسی اپنے مولا کی مخالفت کرے چاہے وہ مولا خدا کی ذات ہو چاہے ختمی مرتبت کی ذات ہو آئم آئی اتھار ہو یا انبیاء ہو جب مخالفت کرتا ہے تو مستحقِ عذاب ہوا کرتا ہے مستحقِ عذاب ہوا کرتا ہے لہذا کہاں کیا کہا لَوْعَذِّبُنَّهُ کہ میں اس کو عذابِ شدید کروں گا اولَعَذْبَحَنَّهُ یعنی اسے زباہ کر دوں گا مگر یہ کہ اولیات یعنی بسلطان مبین کوئی بڑی خبر لے کر آئے اچھا آپ امام فرماتے ہیں اِنَّمَا خَزَبَعَلِهِ لَأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْمَا دیکھیں حضرت سلیمان کی ولایت کیا تھی حضرت سلیمان کی ولایت حضرت سلیمان کی ولایت جنوں کے اوپر تھی انسانوں کے اوپر تھی ہواوں کے اوپر حضرت سلیمان کی ولایت تھی خودھوک کے اوپر حضرت سلیمان کی ولایت تھی چونٹیوں کے اوپر حضرت سلیمان کی ولایت تھی بھئی آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں ایک مختصر سا پرندہ اگر آپ کے دربار سے اگر کہیں پرواز ہوا کھانے اگر کہیں گیا ہو تو آپ کیوں اتنا غزبناک ہو رہے ہیں آپ نبی ہیں چھوڑ دیجئے اگنور کیجئے نہیں امام فرماتے ہیں اگر آپ مختصر سلیمان کیا خداونอะไร وہ صفت عطا کی یا وہ صلاحیت عطا کی بلکہ یوں کہوں وہ ولایت ہوتھوڈ کو عطا کی جو جناب سلیمان کو بھی حاصل نہیں تھی وہ کیا ولایت تھی وہ ولایت یہ تھی وہ طاقت یہ تھی وہ قدرت جو جناب حدھوڈ کے پاس تھی وہ یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان ہواوں میں پرواز کیا کرتے تھے چوکہ وہ ہواوں کے بعد ولایت تھی ہواوں کے پر ولایت تھی لیکن جب ہواوں میں پرواز کیا کرتے تھے تو حضرت سلیمان کو ہواوں پر جب پرواز کیا کرتے تھے تو زمین کے راستے معلوم نہیں تھے کہ مشرق کی طرف جانا ہے مغرب کی طرف جانا ہے تو یہ حدود تھا جو حضرت سلیمان کو رہنمائی کروایا کرتا تھا کہ سلیمان اتنی ساری ولایت ہونے کے باوجود لیکن حدود کے محتاج تھے حدود کے محتاج تھے اور حدود کیونکہ راستے بتایا کرتا تھا اب یہاں پر وہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیا فرماتے ہیں امیر المومنین میرا اور آپ کا مولا کیا فرماتے ہیں سلونی سلونی فلعنب بطرق السماع عالم منی بطرق الارض کہ سوال کرو سوال کرو مجھ سے مجھ سے سوال کرو زمینوں کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقع ہو اب یہ خدا ود مطال نے حدود کو یہ مقام دیا تھا لم یو اتا لے سلیمان سلیمان کو یہ جناب سلیمان کو نہیں دیا تھا سلیمان کو یہاں کیا فرماتے ہیں